سلام علیکم میتھ سین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایکسرسائز نیمبر 3.8 صالب کریں گے کلاس 6 میتیمیٹکس کو تو کسٹن نیمبر 1 ہے ہمارے پاس افنانز منتلی انکم از آریس دس 35,335,300 روپیہ ہے اگر اس کی ایک مہینے کی جو سیلری ہے یا انکم ہے آمدنی ہے وہ اتنی ہے اگر وہ اپنی انکم کا دو بٹا دس حصہ وہ کیا کرتا ہے حرش کرتا ہے آن ہاؤس رنٹ یعنی جو اس کے مکان کا کرایا ہے 3.10 آن فوڈ 3 بٹا دس اس کا خوراک کے اوپر 4.10 اور 4.10 آن ادھر ایکسپینڈج اور خرچوں پر گھر کے جو خرچہ ہے اس پر find the total amount that he saved تو وہ منتلی جو ہے یا کتنا amount وہ بچا لیتا ہے saving وہ کرتا ہے تو چلو solution کی طرف چلتے ہیں یہ details سے ان questions کو سمجھیں گے تو نیچے questions میں کچھ tricky questions ہیں جو اکثر جو ہے لوگوں نے یوٹیوب پر بھی غلط کیے ہیں کچھ guideوں میں بھی غلط ہیں تو اچھے طریقے سے آپ نے ہرے questions کو سمجھنا ہے اور ویڈیو کو start سے end تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ پھر آپ کو اس طرح کے questions بار بار دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس میں آپ اپنے concept clear کریں تو چلو solution کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر solution میں آپ اس طریقے سے افنان monthly income ترتیب سے آپ نے اس کو اس طریقے سے منتلی جو income ہے وہ rs ہمارے پاس 35,000 35,300 روپیز ہیں if he spent two or tenth of his income on house rent تو house rent جو ہے spent on house rent یہاں پر آپ لیکھ لیں گے amount spent on جتنا گھر کا اس کا قرآہ ہے تو قرآہ اس کا کتنا ہے two or tenth of his income یعنی two or tenth of his income اس کی income جو ہے وہ 35,000 اور 300 ہے اس کا مطلب ہے آف کا مطلب ہوتا ہے multiplication تو اگر اس کو آپ یہاں پر multiply کر لیتے ہیں two or ten multiply by 35,000 300 تو یہ ایک zero اس کے ساتھ آپ clear کر لیں گے باقی 35 کو 35 دونے 70 اور یہ اچھا سوری if کے ساتھ 3 بھی ہے تو یہاں پر یہ آپ کے پاس 3,2006 اور یہ آپ کے پاس پانچ دونے دس اصل ایک اور تین دونے چیچے اور ایک ساتھ ایک zero یہ بھی لگا دیں یعنی سیون تاوزنڈ سکسٹی روپیز وہ اس پر لگاتا ہے تو سیون تاوزنڈ سکسٹو روپیز وہ قرآہ پر لگا دیتا ہے three or ten on food spent on amount spent on food خوراک پر وہ کتنا گھر کا جو اس کا حرچہ ہے وہ ہے three tenth on food تین بٹہ دس اس کا وہ جو اس کی انکم ہے انکم آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائے تو 35,000 this اور یہ zero آپ اس کے ساتھ کینسل کریں گے تو three کے ساتھ ملٹیپلائے کریں three three zero nine three five zero fifteen one آجائے گے carry three three zero nine اور one ten اور ایک zero یہ لگائیں گے ten thousand five hundred ninety آپ کے پاس وہ اتنا اس کا گھر کا حرچہ یعنی باقی چیزوں پر خوراک کا اس کا حرچہ ہے اس کے بعد in four tenth on other expenditure یعنی spend یا other expenditure اس کے کتنا ہیں جو دوسرے اس کے علاوہ بچوں کے جو خرچے ہیں وہ ہے four tenth on تو four tenth کا مطلب ہے آف کا مطلب ہوتا ہے multiplication تو thirty five thousand اور three hundred اس کے ساتھ ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ zero zero کے ساتھ تو four کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں four three zero twelve one آجائے گا carry four five zero twenty اور one twenty one two آجائے گا carry four three zero twelve اور two fourteen اور ایک zero یہ آپ لگا رہیں گے تو اس طرح ہمارے پاس fourteen thousand one hundred ٹوانٹی روپیز وہ اس پر other expenditures پر خرج کر لیتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے total amount saved جو ہے وہ کتنی رقم بچا دیتا ہے تو اس طرح آپ کریں گے total amount saved saved by a non وہ کتنا بچاتا ہے جی تو total اس کا اس کی جو انکم ہے thirty five thousand three hundred ہے اس میں سے وہ اتنا ہم نے پہلے جو نکال چکے ہیں seven thousand sixty وہ اس پر لگا دیتا ہے اس کے بعد دس ہزار نو سو دس ہزار پانچ سو سوری پانچ سو نوے وہ اس پر لگا دیتا ہے خوراک کے اوپر اور other expenditures منس کریں گے ظاہری باتیں آپ چودہزار ایک سو بیس تو یہ جتنے بھی آپ کے ایک جیسے sign ہیں یہ سارے منس ہو رہے ہیں تو اس کو آپ پلس کریں گے ان تینوں کو پھر اس میں سے آپ منس کریں گے سیم sign ہمیشہ پلس ہوتے ہیں لیکن sign منس کا لگتا ہے تو اس کو آپ یہ جو amount آئے گی total amount آپ کے پاس تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں side پر لکھ کر اس کو پہلے پلس کر لیتے ہیں یعنی 14,120 ہے 10,590 ہے اور 7,060 ہے تو یہ آپ کے پاس نور چھے پندرہ پندرہ دوسترہ یہ 7 اور 11 1 تو یہ آپ کے پاس 31,770 اتنا تقریباً آ رہا ہے تو یہ side پر ان سب کو آپ نے پلس کیا تقریباً یہ 31,770 آ رہا ہے اور اسی طرح توڑا سا اگر اب اس کو اس سے minus کریں گے تو یہ آپ کے پاس RS آپ کے پاس آ جائے گا 3530 یہ آپ کے پاس وہ amount ہے جو کو یعنی بچا لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ہو گیا solution تو اب چلتے ہیں اگلے questions کی طرف اگلے question توڑا سا tricky question ہے تو یہاں پر یہ جو questions آپ کے پاس ہے question number 2 the length of a piece of a rope is 111.9 meter if it is divided into 6 equal pieces and 10 meters of each rope is used find the length of the remaining rope توڑا سا questions کو آپ سمجھیں تو پھر اس کو سال بھی کر لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ the length of a piece of a rope ہمارے پاس ایک رسی ہے اس کی جو length ہے لمبائی ہے وہ 111.9 meter ہے if it is divided into 6 equal parts اگر اس کو equal parts میں divide کر لیں and 10 meters of each rope is used اور اس میں سے پھر جو ہم اس کے equal parts کریں اس میں سے ہر ایک میں سے ہم 10 meter جو ہے کر لیں use کر لیں find the length of the remaining rope تو وہ جو بڑی رسی تھی اس میں اب کتنی رسی جو ہے وہ رے جائے گی تو چلو solve کر لیتے ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں پر questions ہم لکھ چکے ہیں تو چلو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اب solve کر لیتے ہیں solution ہے the length of a piece of rope جو اس کی جو total آپ کے پاس جو length ہے وہ آپ لکھیں گے length of rope is equal to 111.9 meter it is divided into six equal divided divided into six equal parts اس کا مطلب ہے اگر اس کو equal parts میں آپ کر لیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس question بن جائے گا 111.9 meter divided by six تو اگر آپ اس کو divide کر لیتے ہیں 111.9 divided by six six one's are six تو یہ آپ کے پاس five ہو جائے گا اور six eight's are 48 یہ آپ کے پاس three اور اس کے بعد point اگلا آپ six are 36 یہ آپ کے پاس three دے جائے گا point لگا ہوئے zero لگا دیں تو six five zero لگا تو یہ آپ کے پاس eighteen point اس سے آ رہا ہے eighteen point six five meter یہ آپ کے پاس اس کا solution آ رہا ہے تو یہاں پر اس نے equal pieces and ten meters up each یہاں پر جس طریقے سے given ہے تو یہاں پر جس طریقے سے بتا دیتا ہے کہ six equal pieces and ten meters آپ each rope is used تو used rope آپ کے پاس جو ہے جو رسی چھ پارٹس ہے اور ten meters کے تو six multiply by ten تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سیکسٹی میٹر اتنا اس کو use کر لیتا ہے تو remaining rope اب ہم remaining rope جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تو remaining rope ہمارے پاس ہوگا آپ کے پاس چلتے ہیں باکس آپ کپککس اس نے چھے جو انہ باکس لیے کپککک کی ایچ باکس ہے اگر ہر ایک میں باکس میں بارہ کپککس ہو تو چھے ڈسٹریبیوٹڈ اب اس نے تقسیم کی ایچ کپکک امانگ گریب بچوں میں اس نے اس کا دو بوٹا تین حصہ تقسیم کر دیا برابر برابر ہر ایک جار میں اس نے کتنے کپکککس رکھیں تو چلو ڈیٹیل سے اس کو کرتے ہی اس پیشنز کو تو یہاں پر سلیوشن میں نمبر آب باکسز ہے ٹوٹل نمبر آب باکسز جو ہے وہ آپ کے پاس کتنے ہیں جی وہ اچھی ہیں اور ایچ باکس ہیس ٹویل کپککس یعنی ایچ باکس کنٹین ہر ایک میں کتنے ہیں ایچ باکس کنٹین کپککس ہر ایک میں کتنے کپککس ہیں جی ٹویل تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے آ جائیں گے ٹوٹل کپکک سیکس ملٹ آئے باکس ٹویل آپ کریں گے تو سیونٹی ٹو آ جائیں گے اور اب شی دیسٹریبیوٹیڈ ٹو ور ٹری آب دا کپککس امانگ نیڈی چیلڈن دیسٹریبیوٹیڈ ایماؤنٹ تو دیسٹریبیوٹید آمانگ یا ڈسٹریبیوٹڈ ڈسٹریبیوٹڈ ڈنیڈی ڈسٹریبیوٹڈ کپکیکس امانگ دنیڈی چیلڈرن اس طرح یہاں پر آپ نے لکھنا ہے یعنی کتنا ہے وہ ہے 2 اور 3 of this تو اس کا ٹوٹل وہ ہمارے پاس ہے 72 تو 2 اور 3 آپ کا مطلب میتیمیٹکس میں ضرب ہوتا ہے تو 3 ونز آر اور یہ 3 ونز آر اور 3 ونز آر تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے 48 کپکیکس اب یہاں پر ہے اس کے بعد انپوٹ دی ریمیننگ ایٹ جار ریمیننگ کتنے ہیں جی ریمیننگ کپکیکس تو ٹوٹل آپ کے پاس سیونٹی ٹو اور اس سے 48 آپ مائنس کر لیں تو یہاں سے ایک بار رہ لیں گے ٹویل میں سے آپ ایٹ جائے گا فور اور یہاں پر سکس میں سے فور تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا ٹوٹل ٹوٹل آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ ریمیننگ آپ کے پاس آ جائے ریمیننگ ایٹ جار ایگوالی اس نے اس کو ایٹ جارز میں رکھ لیا تو یہ جو آپ کے پاس ریمیننگ کپکیکس آپ کے پاس کتنے ہیں ٹونٹی ٹو اور اس نے کتنے جارز میں ایٹ میں رکھ لیا تو ایٹ کا ٹیبل ہم پڑھیں گے ایٹ تری جار تو ہمارے پاس تری اس کا انصر آ گیا تو اسی طرح اس کا جو انصر ہمارے پاس آ جائے گا یعنی شیپوٹ تری کپکیکس ان ایچ جارز اس نے ہر ایک جار میں تین جو ہے نا وہ کپکیکس رکھے نیکسٹ ہمارے پاس جو قویسٹنز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں قویسٹن نمبر فور ہے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس کو ہم یہ باقی جو تری قویسٹنز ہیں اس کو اگلے پارٹ میں ہم اس کو سالپ کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوپر بروقت آپ کو نمکلکشن ہے تو چینل کو لازمی اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو سے توڑی بہت ہیلپ ہوتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکس پار واشنگ دیویو